اسلام علیکم میرا نام ہے سائم اشوف اور آج کی اس ویڈیو کے در ہم بات کریں گے جو آج کرونا رینڈر بینچمارک ٹیسٹ ہوا ہے ایم ڈی کے رائزن 9 3900x اور انٹل کے کورہ 9 10th جنریشن کے درمیان تو اس کا آخر ریزلٹ کیا نکلا ہے تو چلے بینے کسی کا وقت سے ایک کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایم ڈی ہے اس نے انٹل کو بہت بری طرح اس میں بیٹ کر دیا ہے اور وہ اس سے جیت گیا ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے تو ایم ڈی سے جیت گیا ہے تو سوچیں جو آنے والا زین 3 بیس رائزن 4000 سی پیو ہے وہ کس طرح کرش کر دے گا قرآن نائن کے 10th جنریشن کو دوستہ سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ دونوں کے سی پیو اس کے آخر سپیکس کیا تھے تو جو انٹل کا 10th جنریشن سی پیو تھا قرآن نائن اس کے وہ 10 کوٹ پر بیس تھا 20 threads تھے اور یہ up to جا سکتا تھا 5.3 gigahertz تک max boost کا یہ تھا جبکہ جو ایم ڈی کا سی پیو تھا اس کے زیادہ سپیکس کے بارے میں نہیں پتایا گیا تھا اس کے لیکن یہ پتا تھا کہ یہ 12 core سی پیو ہے ان کے ٹائم کی بات کر لی جائے کہ جو ٹائم انہوں نے لیا تھا کرونا رینڈر بینچمارک ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ کیا ملا ہے جو ایم ڈی ہے اس کو لگے ہیں 20 minutes اور 48.15 seconds جبکہ انٹل کو لگے ہیں 23 minutes اور 50.08 seconds اس کا مطلب انٹل کو ایم ڈی سے تقریباً 4 minutes زیادہ لگے ہیں یہ ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنے میں دیکھنے دیکھا جائے تو یہ 4 minutes کو اتنا زیادہ بڑا مارجن نہیں ہے لیکن اگر ان کے باقی چیزوں کو دیکھا جائے جیسے کہ اگر temperature کو دیکھا جائے تو ایم ڈی کا جو temperature تھا وہ اس اوورال میکس کیا تھا 75 centigrade جبکہ جو انٹل تھا وہ کیا تھا 84 centigrade یعنی کہ 80 centigrade کو cross کر گیا تھا 84 centigrade تک چلا گیا تھا اتنا ہیٹ اپ ہو گیا تھا پھر بھی یہ ایم ڈی کو نہیں ہرا پایا یعنی کہ جو کرونا بینچمارک ٹیسٹ کا result تھا وہ یہی تھا کہ ایم ڈی نے بہت ہی آسانی سے انٹل کو بیٹ کر دی گا بس جارہ آج کی ویڈیو میں یہی تھا بس آپ کو یہی میں نے کوکسی اپ ڈیٹ دینی تھی کہ انٹل جو ہے وہ ایم ڈی سے ہار گیا تو ویڈیو پسند ہے تو لائک کرتی جائے گا پہلے سن نہیں کیا تو سبسکرائب کر دی جائے گا this is time signing off اللہ حافظ